اسلام علیکم ایفرڈی ویلکم ٹو می چینل اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں اور میری جناب آج طبیعت بلکل بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ میری گھلے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے ایسا مجھے سوٹھ روٹ والی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو موسم کی طبیلی کے اثرات جو ہے وہ طبیعت پر بھی پڑھنے ہیں تو اسی لئے میں ہاں اپنے لئے چائے بنا رہی ہوں کیونکہ چائے پینے سے جانے ایک بہت ہی وارم نس سے ملتی ہے گلے کوئی سکون ملتا ہے ہاٹ فارمنٹیشن ہوتی ہے گلے کی تو اسی لئے چائے بنا رہی ہوں چائے بناوں گی تاکہ کچھ میری آواز جو ہے وہ ٹھیک ہوت آواز تو خریب ہے بھی صحیح ہے لیکن مجھے بولنے میں بہت ایسا لگ رہا ہے فورس لگانے پڑ لیے تو اس میں تھوڑی کمی آجائے موسیقی موسیقی اوچھے یہاں میری چائے ہوت چکی ہے ریڈی اور اب میں سے کپے نکان لوں گے اور پیوں گی تاکہ مجھے تھوڑا سکون ملے بہت بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اور اصل میں ہم لوگ یہاں ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں کونسی ٹریٹمنٹ لینے ہیں یہاں پہ کیونکہ مجھے یہاں میڈیسن کا زیادہ ایڈیا نہیں ہے تو اب میں اپنے ہزبن کا ویٹ کریں ہوں وہ آئے اور مجھے دکٹر کے پاس دیکھے جائیں اور یہ دیکھیں یہ ٹریپوڈ ہے یہ مجھے میرے ہزبن نے لاکی لیا ہے کبھی کچھ گفت ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر واقعی بہت خوشی ہوتی ہے اور جیسے کہ مجھے اس ٹریپوڈ کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب میرے ہزبن کو پتہ چلے کہ مجھے ویڈیوز بنانے کا شوق ہے اور مجھے ویڈیوز میں نانا اچھا لگتا ہے ریکارڈ کرنا اچھا لگتا ہے تو پہلے میرے پاس انہوں نے مجھے ایک سیلفی اسٹک لے کر دی تھی ہواوی کی تو وہ اچھی تھی بہت اچھی سیلفی اسٹک تھی لیکن اس میں یہ پرابلم تھا کہ وہ اس کی لیند بہت کم تھی مطلب میں اسے ایسے سیلفی اسٹک استعمال کر سکتی تھی لیکن میں اسے ایسے ٹریپوڈ استعمال نہیں کر سکتی تھی تو میں اسے ویڈیو ریکارڈ کرتی تھی تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ مجھے اتنی پرابلم ہوئی ویڈیو ریکارڈ کرنے میں جبکہ مجھے اب اتنا ڈائم چینل بنائے ہوئے نہیں ہوا تو پھر انہوں نے مجھے یہ تقریباً دو دن پہلے مجھے ٹرائپوڈ لائے دیا اور اسے دیکھنے کے بعد مجھے اتنی خوش ہی ہوئی اور میں دل میں ایک خیال آئے کہ واقعی ہمیں خوش ہونے کے لئے کسی بڑی بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہوتے کہ ضروری نہیں ہے بڑی چیزیں ہمیں زیادہ ہیپینیس دیں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں بہت ہیپینیس دیتی ہیں میں آپ کو کھول کر اسے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا ہے اور یہ ایکسل کا ہے اور اس کے فیچرز میں نے سٹارٹ میں ویڈیو میں آپ کو بتا دیئے تھے بلکہ بتا دو نہیں سے دکھا دیتے جس کیونکہ مجھے خود بھی ایڈیا نہیں ہے مطلب کس طرح کونسی اچھی کولٹی کا ہوتے ہیں کونسی اچھی برینڈ کا ہوتے ہیں تو اندر سے یہ کچھ ایسا ہے اس کے 3 سٹینڈ ہیں اور یہ سارے ایک سٹینڈیبل سٹینڈ ہیں اور یہاں پر اس کا ایک ہیڈ دیا یہاں پر ایک موبائل ماؤنٹ کرنے والا وہ یہاں پر نہیں تھا وہ مجھے اس کے لئے الگ سے رہنا پڑے گا لیکن اس میں انہوں نے دیکھے خوکس دیئے ہوئے تھے اور اس کے خوکس کی طرح ہم اسے زیادہ سٹینڈ کر سکتے ہیں تو مجھے اس کی یہ والی کولٹی بہت پسند آئی بہت اچھا لگا مجھے اس کا یہ والے فیچر اور اب میں آگئی ہوں کیشن میں کیونکہ مجھے رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے میں نے رات میں کھانا بنانا تھا کیمہ اور شبلہ مرچ بلکہ بنانا تو مجھے کیمہ آلو تھا لیکن میرا پلان سرڈنلی شینج ہو گیا کیونکہ آلو جو تھے جب میں آلو کی حالت دیکھی تو مجھے وہ بہت عجیب سے لگے تو فریش میں میرے پاس یہاں شبلہ مرچ رکھی بھی تھی تو میں نے سوچا کہ شبلہ مرچ اور کیمہ کا کمبینیشن بھی بہت مزی کا ہوتا ہے تو شبلہ مرچ اور کیمہ بنا لیا جائے کیونکہ آلو میں بہت زیادہ سٹارج مطلب بہت ہی میٹھے میٹھے آلو آ رہے ہیں جس طرح کہ سیزن تبدیل ہو رہا ہے اور گرمیاں جا رہی ہیں تو جو برانے آلو ان کے پاس سٹاک میں پڑھے ہوئے تھے وہ یہاں بیش رہے ہیں اب جو نئے والے آلو آئیں گے ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزی کا ہوتا ہے اس طرح میں سوچ رہا ہوں کہ نہ ہی ڈالوں سیزن میں کیونکہ سالن کا سارا ٹیسٹ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے تو یہ شبلہ مرچ میں بھی ہاں کٹ کر رہی ہوں اچھلی اتنی بڑی شبلہ مرچ تھی کہ مجھے وہ ٹری میں ایڈجس نہیں ہو پا رہی تھی اور کاٹنے میں پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے اسے یہاں شفٹ کر لیا کٹنگ بورٹ پہ کیونکہ کٹنگ بورٹ پہ آسانی سے مجھے بلکل باریک باریک اس کو کٹ کرنا تھا تو آسانی سے کٹنگ بورٹ پہ کٹ ہو جائے گی تو میں نے اسی یہاں پہ شفٹ کر لیا اور ہمیں کٹنگ بورٹ پہ ساری خیم نمجھ کٹ کر لوں گی موسیقی تجھے یہاں میرا سارے کٹنگ والا کام ہو چکا ہے اور اب میں بناوں گی کھانا اور اس کے لیے میں نے ڈال لیا ہے پین میں تیل موسیقی 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 تواہ اٹھرا ہے مزیدار سی خوش ہو آرہی ہیں کیمئے میں سے کیمہ میرے یہاں آلموسٹ پھن چکا ہے اور اب میں اپنے اٹ کر دی ہے شملا مرچ اور ہم اس کو شملا مرچ کو اچھے سے اس کے ساتھ کیمئے کے ساتھ دھونیں گے تاکہ جو اس کا فلیور ہے کیمئے کا وہ شملا مرچ کے اندر مکس ہو جائے شملا مرچ جو کیمئے کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور بہت ہی مزے کی خوشباری یقین کریں بہت ہی ایک یمی سا فلیور اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے خوشبو سے فیل ہو رہا ہے کہ کتنے مزے کی اس میں تیسٹ ہے اس کا اور میں نے ساتھ میں دور سے تمارٹر ریٹ کر دی گئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا جنیبل کے کافی سا ریٹ کے تھے تقریباً تین سے چار تمارٹر میں نے اس میں ریٹ کے تھے کیونکہ شملا مچ جو تیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مجھے ترشت والے لگتا ہے تو اگر تمارٹر اچھے خدر ڈالے جائیں تو سالن میں بہت مزے کا ٹیسٹ ہاتھ ہے ہی شکھانہ بناتے ہوئے دوڑے سے برتن نکل آئے میں سوچوں نے بھی ہاتھ کے ہاتھ دھو کر رکھنوں ورنہا پھر برتنوں کو جمع کرنے سے کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر دھونے میں پراملم ہوتی ہے تو میری عادت ہے کہ میں جتنے ہاتھ کے ہاتھ برتن دھوتی رہتی ہوں تاکہ بہت زیادہ برتنوں کا جائے وہ کراوڈ جمع نہ ہو جائے سنک کے اندر اور بعد میں پراملم بھی نہ ہو تر زیادہ کی گئے تر زیادہ نے اور پھر چک بھی sitter والی چاہہ اور پھر چک پھر چک سي گے چاہہ hilج موسیقی یہاں میرا سالن ہو چکا ہے آلموسٹ ایٹی پرسنٹ ڈن اور ماشاءاللہ بہت ہی مزیگے خوشبو آرہی ہے اور بہت اچھے تیل کی سرپیس پر آ چکا ہے لیکن ٹیمارٹر مجھے بھی لگ رہا ہے کہ تھوڑا سی گلے نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ ٹیمارٹر ایک دم سالن میں گلے میں ہو تو میں صرف تھوڑا پانچ منٹ کے لیے اور چولے پر رکھ دوں گی تاکہ یہ جو باقی کے ٹیمارٹریں وہ بھی اچھے سی گل جا اور لٹرلی اتنے مزے کی خوشبواری ہے کہ گئیس میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب سالن تقریباً دیار ہونے والے تو میں نے یہاں پہ اس پر ڈال دیا ہے تھوڑا سا رائی دانا تجھے کرنا تو مجھے بہت ساری چیزیں ریکارڈ تھیں آپ کی ساتھ لیکن انفورچنیٹلی میں ریکارڈ نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میرے ہسپنڈ کا مجھے کال آیا اور ہمیں ایک بہت ارجن اور ضروری کام کی سسلے میں باہر جانا پڑ گیا تو اس لئے میں کروں گی اپنے ویلوگ کو یہاں پر اینڈ اور اگر آپ لوگ کو میرے ویلوگ اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی